اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ موتیوں کو لگانے کا طریقہ شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ ہمارے فیبرک پر کپڑوں پر لگے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پہلے سے یہ اس طرح سے دو موتی لگا لیے ہوئے تھے تو یہاں سے جب ہم نے اس طرح سے کپڑے کو فول کرنا ہے یہ ہم اس لیے فول کر رہے ہیں کہ جو ہماری موتیوں کے درمیان میں جو سپیس آئے گی وہ اس سے بالکل ایکول آئے گی اگر ہم یہ والا طریقہ اپنائیں گے تو اب یہاں پہ ہم نے اس طرح سے کمیز میں سے جو ہمارا فیبرک ہے وہاں سے ٹانکہ اٹھا لینا ہے اور سوئی میں ہم نے تین موتیوں کو پرو لینا ہے تین موتیوں کو لینے کے بعد ہم نے اس طرح سے موتیوں کو رکھنا ہے اور جو جہاں پہ ہمارا اینڈ والا موتی ہے وہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سیم اس کے نیچے سے ہم نے پھر سے دوبارہ سے ہم نے فیبرک میں سے ٹانکہ اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹانکے کو اٹھا لیا ہے اب دوبارہ سے ہم نے اسی طرح سے تھوڑا سا ہم نے فیبرک میں سے ٹانکہ لینا ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے فیبرک میں سے ٹانکہ لینا ہے دوبارہ تین موتízوں میں سوئی کو گزار دینا ہے دیکھیں دوبارہ سے ہم اس طرح سے ان موٹیوں میں سے سوئی کو گزار دیں گے ہم دو دفعہ اس لئے سوئی کو اس میں سے گزار رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا مضبوط ہو جائیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے گزارنے کے بعد ہم نے پھر اس کو نیچے سیبرک میں سے گزارنا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم پکا کر دیں گے یہاں پہ ہم نے موٹی لگانے ہے تو ہم اس کو پکا کرنے کے بعد ہم توڑ بھی سکتے ہیں دھاگے کو لیکن میں یہاں پہ دھاگہ توڑوں گی نہیں میں اسی طرح ہی اس کو آگے ایڈجسٹ کر لوں یہ دیکھیں اس طرح سے دوبارہ سے پھر میں نے فولڈ کیا اور نشان لگایا اور اب میں اس طرح سے ہم سوئی کو اس پوائنٹ تک ہم گزار لیں گے جہاں پہ ہم نے دوبارہ ٹانکہ لگانا ہے سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جس طرح سے ہم نے پہلے ٹانکہ لگایا تھا بیسے ہی ہم نے ٹانکہ لگا رہے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں فولڈ کر کے دیکھ رہی ہوں اس طرح سے جب ہم کریں گے تو ہمارا جو موتیوں کے درمیان میں جو سپیس آئے گی وہ بلکل ایکول آئے گی تو یہاں پہ میں نے سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دی ہے سیم وہی پیٹرن ہم نے فالو کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے والے موتی لگائے تھے ای ہوپ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس سے لائک اور شیئر کر دیں